پلانٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں پلانٹس جنہیں ہم اردو میں سیارے کہتے ہیں تو جس طرح ہماری زمین جو ہے وہ بھی ایک سیارہ ہے یعنی کہ پلانٹ ہے ہم اپنے سولر سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ سن کے اراؤنڈ ریولف کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس سن موجود ہے تو اس سن کے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ پلانٹ جو موجود ہے اس کا نام ہے مرکری اس کے بعد وینس موجود ہے ارت موجود ہے اس کے بعد مارس ہے پھر جیوپیٹر آ جاتا ہے سینٹرن ہے ہمارے پاس یورینس اور پھر نیپچون ہے تو یہ سارا ہمارا کیا ہے سولر سسٹم اور سولر سسٹم کے اندر کیا آ رہا ہے سولر سسٹم کے اندر سن آ رہا ہے اور اس سولر سسٹم کے اندر سن یعنی کہ سورج موجود ہے اور باقی یہ سارے کیا ہیں پلانٹس موجود ہیں جو اس کے اراؤنڈ موف کرتے رہتے ہیں سرکل میں اس کے آس پاس جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اب انہی پلانٹس کے ڈیفرنٹ مونز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ چاند ہوتے ہیں جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ہماری ارت کا ایک چاند موجود ہے جو یہاں نظر بھی آ رہا ہے ہمیں اور اس طرح سے ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں ان کے بھی مونز موجود ہوتے ہیں تو ہمارے سولر سسٹم کے اندر یعنی کہ نظام شمسی کے اندر کتنے سیارے یا پلانٹس موجود ہیں ون مرکری ہے پھر وینس ہے سیکنڈ پھر تھرڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ارت ہے یعنی کہ ہماری زمین ہے فورت پہ مارس ہے ففت نمبر پہ جوپیٹر آ جائے گا اس کے بعد سیٹرن ہے سکس نمبر پہ یورینس سیونت ہے اور نیپٹون جو ہے وہ ایٹ ہے یعنی کہ آٹھ پلانٹس موجود ہیں تو یہ آٹھ پلانٹس مل کے اور سورج مل کے ہماری سولر سسٹم کو بنا رہے ہیں اب سن جو ہے وہ اتنا بڑا ستارہ ہے اور اس کی جو ہے ہمیں ہیٹ بھی مل رہی ہوتی ہے روشنی بھی مل رہی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر خاص قسم کی کھینچنے کی قوت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے گریوٹی تو سن کی کیا ہوتی ہے کشش کی ایک قوت ہے جو ان سب پلانٹس کو مجبور کرتی ہے گول گول اپنے اردگرد گول گول گھومنے پہ تو سن کی گریوٹی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہمیں اس میں سٹارز بھی نظر آتے ہیں جیسے آسمان پہ بھی نظر آتے ہیں تو ہماری سپیس کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹارز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری سپیس کے اندر باڈیز موجود ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں اور یہ پلانٹس بھی موجود ہوتے ہیں مون بھی ہیں تو یہ سارے سن کی طرف کشش محسوس کرتے ہوئے گول گول اوربٹس میں تقریباً گول گول اوربٹس میں موف کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں اب ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے آئی اے یو انٹرنیشنل ایسٹرنومکل یونین اس نے ڈیفائن کیا ہے پلانٹ کو کس طرح سے دیکھا ہے سیلسٹیل آبجیکٹ یعنی کہ سپیس کے اندر یہ جو آبجیکٹ موجود ہیں یہ پلانٹس ہو سکتے ہیں کس طرح سے جب یہ ریوالف کر رہے ہوں ریوالفنگ اراؤن سن اور سن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹار ہے یہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے اس کے علاوہ پلانٹس کے اندر کیا ایک ویلیو ہونے چاہیے یا ہم کہہ سکتے ہیں خصوصیت ہونے چاہیے ان کی اپنی کشش ہونے چاہیے یعنی کہ گرائوٹی ہونے چاہیے اب جس طرح سے ہم ارث پہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز بال کو جس طرح اوپر سے پھینکتے ہیں تو کیا ہوتی وہ سنٹر کی زمین کی طرف جاتی ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اوپر آسمان کی طرف چلی جائے تو اگر ہم اچھالتے ہیں اس کو اوپر کی طرف بھی کسی گین کو تو وہ واپس زمین کی طرف ہی آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ارث کے اندر جو کہ ایک پلانٹ ہے اس کی اپنی ایک گرائوٹی ہے اور اس پلانٹ کو کیا ہونا چاہیے آئی اے یو کے اکارڈنگ انٹرنیشنل ایسٹرنومکل یونین کے اکارڈنگ اس کو مختلف ہونا چاہیے ڈسٹنگوشٹ ہونا چاہیے باقی سیڈسٹیل آبجیکٹ سے جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مرکری مختلف ہے وینس سے اور باقی ان پلانٹ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری ارث بھی تو مختلف ہے ان سب سے تو باقی پلانٹ کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ تو یہ ڈیفینیشن کس کے اکارڈنگ ہے یہ تینوں ایسنشل چیزیں ہیں یہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمپورٹن ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اکارڈنگ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی پلانٹ کو اس کے علاوہ آئے اے یو نے ایک اور کٹیگری ڈیفائن گی ہے اور وہ تین کٹیگریز اس نے بنائی ہیں ڈیفرن ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپیس کے اندر جو آبجیکٹس موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ہیں سمال سائز آبجیکٹ اور کچھ لارڈ سائز آبجیکٹ ہیں اور کچھ ان بیٹوین سائز آبجیکٹ ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ سیکنڈ کٹیگری ہے اور یہ ہے تھرڈ سمال سولر سسٹم باڈیز کی اگر بات کریں جو سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو سولر سسٹم کے اندر جیسے کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹے سی سائز کا یہ ہمیں نظر آرہا ہے سولر سسٹم باڈی جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے کومیٹس تو سمال سائز سولر باڈی جو ہمارے پاس آگیا ہے اس کی اگزامپل ہم نے یہاں شیئر کر لی ہے یہ ہے جی کومیٹس سمال سائز سولر سسٹم باڈی اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس جو آجاتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیرویڈز ایک آگیا کومیٹس اور دوسرا کیا ہے اسٹیرویڈز یہاں ہم نے اس کا نام لکھ دیا ہے اس کے بعد لارڈ سائز اگر سولر سسٹم باڈی کی بات کریں تو اس میں شامل ہوں گے ہمارے پلینٹس جس طرح کے لارڈ سائز کا ہمیں یہاں پر ہم نے دکھا دیا ہے مارس ہے پلینٹ اسی طرح سے ارت ہمارا جو ہے وہ لارڈ سائز سولر سسٹم باڈی ہے اس کمپیرڈ تو یہ والے جو ہمارے پاس دیفرنٹ سولر سسٹم باڈیز ہوتی ہیں تو ان سے سب سے جو لارڈ سائز کے ہمارے پاس سولر سسٹم باڈیز ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پلینٹس اس کے علاوہ کچھ سولر سسٹم ہماری جو باڈیز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ان بیٹوین سائز سولر سسٹم باڈیز تو ان بیٹوین سائز سولر سسٹم باڈیز میں ایک اگزامپل یہاں شیئر کر لیتے ہیں ان کا سائز نہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور نہ بہت بڑا ہوتا ہے بلکہ ان کا سائز جو ہے پلانٹس اور سمال سائز سولر سسٹم باڈیز جس طرح سے کومٹ سے سیروائٹ سے ان کے درمیان میں ہوتا ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے دوارف پلانٹس تو یہاں دیکھ دیتے ہیں دوارف پلانٹس اب پلانٹس کی اپنی اگر کٹیگریز کی بات کریں تو یہ تین طرح کے ڈیفائن کیا جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں ان کے فرسٹ کٹیگری کو انر پلانٹس کہا جاتا ہے انر پلانٹس کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیرسٹیل پلانٹس کیوں؟ کیونکہ یہ راک کے بنے ہوتے ہیں یہ راکی پلانٹس ہوتے ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں اس کو راکی پلانٹس یعنی کہ یہ تھوڑے پتھریلے ہوں گے ان کو کیسے ہم جان سکتے ہیں کیسے پتا چلے گا تو یہ بہت آسان ہے پہلے جو چار سولر سسٹم کے پلانٹس ہیں وہ انر پلانٹس ہیں یا ان کو ٹیرسٹیل پلانٹس کہا جاتا ہے یا پھر ان کو راکی پلانٹس بھی کہتے ہیں تو فرسٹ یہ ہے مرکری سیکنڈ وینس ہے تھرڈ ایرث ہے اور فورت مارس ہے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے انر پلانٹس سیکنڈ کیٹگری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیں آوٹر پلانٹس جیسے نام سے پتا چل رہا ہے کہ وہ انر پلانٹس تھے یعنی کہ سورج کے قریب قریب تھے تو یہ آوٹر پلانٹس ہیں اگر یہ چار ہم نے یہاں پر گنوا دیئے کہ روکی پلانٹس یا انر پلانٹس فور تھے تو پیچھے چار ہی رہ گئے تو باقی والے جو چار ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں آوٹر پلانٹس تصویر کے مدد سے اگر دیکھیں تو جیوپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپچون یہ چاروں کیا ہیں یہ آوٹر پلانٹس ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ موسٹلی یہ گیس کے بنے ہوتے ہیں یہ پتھریلے نہیں ہوتے روکی پارٹ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ گیشیس ہوتے ہیں انہیں گیس جائنٹس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ گیس سے بنے ہوئے بڑے بڑے سے سولر سسٹم کی باڈیز ہوتی ہیں جائنٹ بڑے کو کہتے ہیں بہت بڑا تھرڈ کیٹگری کی بات کریں تو وہ ہے ڈوارف پلانٹس ڈوارف پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس کس طرح کے پلانٹس ہیں جو سن کے اراؤنڈ ہی موف کرتے ہیں ان کا سائز جو ہے ان بیٹوین دھ پلانٹس جس طرح کے اراؤنڈ مارس وغیرہ کے اور سمول سائز سولر باڈیز جس طرح کے سٹیرویڈز کومیٹس تھے ان کے سائز کے مقابلے میں ان کا سائز درمیانہ ہوتا ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا پلانٹس کے بارے میں موسیقی